کسی نے مجھ سے کہا آپ آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں میں نے کہا سنو میرا عقیدہ آلہ ہے میرا نظریہ آلہ ہے میرا خیال آلہ ہے میری فکر آلہ ہے تو جس کا عقیدہ آلہ ہوگا جس کا نظریہ آلہ ہوگا جس کی فکر آلہ ہوگی جس کے خیالات آلہ ہوں گے ارے میرا اسی کا حضرت تو آلہ ہوگا تیکی نہ نظر کوئی ڈالے ہم لوگ ہیں رضا والے بڑھے اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل محمد کمہ تو حب و ترضا بیند صلی علیہ صلی اللہ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اور غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز گریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی کرو غریب نوازی میرے غریب نواز اور تمہارے تر کی کرامت یہ بارہا دیکھی تمہارے تر کی کرامت یہ بارہا دیکھی غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز اور حضور اشرف سمنہ کے نام کا صدقہ حضور اشرف سمنہ کے نام کا صدقہ ہماری چھوڑی کو بھر دیجئے غریب نواز ہماری چھوڑی کو بھر دیجئے غریب نواز قابل مبارک بات ہے ہمارے شاہ صاحب کہ جنہوں نے اپنی شہزادی دختر نیک اختر کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں بزم نور سجائے ہیں اللہ پاک ان کی دنیا کو سجا دے ان کی آخرت کو سوار دے سر شام سے لے کر اب تک علماء اہل سمنت شعراء اہل محبت کو آپ نے سماک فرمایا بالخصوص پیکر اخلاص و وفا مسلح قوم و ملت حضرت علامہ قمر الدین ساحل حشمتی صاحب قبلہ و حضرت علامہ حسن رضا مصباح القادری صاحب قبلہ اور بہت ہی اچھی آواز بڑے پیارے انداز میں پڑھنے والے شہرت یافتہ شائر اسلام چناب ناظر حسین منظر صاحب چناب شہباز نصیم صاحب الحمدللہ ان کی محبت دوبارہ آپ کے دیارے محبت میں کھیچ لائی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ناظر بھائی ہمارے علامہ قمر الدین صاحب اور علاقے کے جتنے علمائیں اہل سنت علمائے حق علمائے ربانیین ہے اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہمارے علمائے اہل سنت سے مزید دین و سنیت کا کام لیتا رہے آمین سبحانہ میں صرف حاضری کی ورس سے حاضر ہوا ہوں چند باتیں آپ سمات فرمائے میرا بھی مجاز ہے پیغامی کیا ہے پیغامی مجاز ہے میں زیادہ چیخوں گا نہیں میں زیادہ چلاؤں گا نہیں جیسے ابھی آپ کے ہر دل عزیز امام حضرت اللامہ قمردن صاحب نے پیغام دیا میں انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ کو پیغام دوں گا کیونکہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے حضرت ذمہ دار ہیں چونکہ ایک اچھے اور بڑے آلہ پیمانے پر ان کا مدرسہ چلنا ہے ابھی میں ان کے مدرسے میں گیا تھا اور دیکھا وہاں کے حالات سے میں واقف ہوا الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بعض بیڑیا والوں کی قسمت جاگ اٹھی کہ الحمدللہ حدیث پاک میں ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں مگر جب کوئی علامہ قمردن صاحب کے مدرسے میں جائے گا اور وہاں کی معلمات اور وہاں کے طالبات کی جب اداؤں کو دیکھے گا جب ان کے طریقہ کار کو دیکھے گا جب ان کے سلیقے کو دیکھے گا جب ان کی تعلیم کو ملاحظہ کرے گا تو اسے اس حدیث پر یقین کامل ہوگا کہ ہاں ہاں نبی نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ بیٹیوں سے گھبرانے والوں بیٹیوں سے گھبرانا نہیں کیونکہ یہ بیٹیاں زمین پر اللہ کی رحمت ہیں الحمدللہ میں نے ملاحظہ کیا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی دیتا اور وہ آٹھ سال کی عمر میں ہوتی تو میں آپ کے مدرسے داخلہ کروا دیتا کیونکہ میں نے جو دیکھا دیکھئے کام کرنے والوں کی قدر کریں کان بھرنے والوں کی قدر نہ کریں کام کرنے والے کی قدر کریں توجہ ہے جو دین کا کام کرے گا ہم اس کی قدر کریں گے جو سنیت کا کام کرے گا ہم اس کی قدر کریں گے توجہ ہے جو سماجی اعتبار سے سوسائٹی کی گندگیوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے گا ہم اس کی قدر کریں گے جو نکاح کو آسان بنائے گا ہم اس کی قدر کریں گے کیونکہ اگر نکاح آسان ہو گیا تو زنہ مشکل ہو گیا نکاح آسان ہو گیا تو نیکیاں آسان ہو گئی نکاح آسان ہو گیا تو سنت پر عمل کرنا آسان شہن شاہ نقابت حضرت تسلیم رضا مدنی صاحب انہوں نے دو سال چار سال پہلے مجھے سماعت کیا تھا تو ان کو کچھ سمجھی میں نہیں آتی کیونکہ دو چار سال پہلے تو صرف میں چیختا تھا میں چلاتا تھا مجھے مقرر بننے کا بہت سوار تھا کہ میں ایک دم مقرر شولہ بار مقرر بن جاؤں چھ سال پہلے چھ سال پہلے مطلب کچھ ترقی میں نے کی ہے لیکن جب سے ان علمائے اہل سنت کو سنا ہوں اور ان کے پیغامات کو سنا ہوں ان کی اصلاحی گستگو کو سنا ہوں تب سے مجھے بھی لگا کہ نہیں چیختہ وہ ہے جس کے پاس مواد نہیں تھا بول دیجئے امانداری کے ساتھ بولیے چیختہ وہ ہے جس کے پاس مواد نہیں ہوتا علمائے اہل سنت کے پاس مواد ہی مواد ہے قرآن کا علم علمائے اہل سنت کے پاس ہے بخاری کا علم علمائے اہل سنت کے پاس ہے مسلم کا علم علماء اہل سنت کے پاس ہے درمزی کا علم علماء اہل سنت کے پاس ہے نسائی کا علم علماء اہل سنت کے پاس ہے ارے بلیہ ابو دابود شریف کا علم علماء اہل سنت کے پاس ہے ابن مادشا شریف کا علم علماء اہل سنت کے پاس ہے اور میں گنکے کی چوٹ پر کہوں گا کہ اس دور پرفتن میں فتاوہ رزویہ شریف کا علم علماء اہل سنت کے پاس اس لئے ہم کوئی ادنا حضرت والے نہیں ہیں جو عقیدے پر حملہ ہو تو ہم خاموش ہو جائے جو طریقے پر حملہ ہو تو ہم خاموش ہو جائے ہم عالی حضرت والے ہیں کسی نے مجھ سے کہا سباہ نارے تکبیر دارے رسائے نسل کے عالی حضرت والے دیوانِ عالی حضرت عشقِ عالی حضرت خاندینِ عالی حضرت آرے تکبیر کسی نے مجھ سے کہا آپ عالی حضرت کیوں کہتے ہیں میں نے کہا سنو میرا عقیدہ عالی ہے میرا نظریہ عالی ہے میرا خیال عالی ہے میری فکر عالی ہے تو جس کا عقیدہ عالی ہوگا جس کا نظریہ عالی ہوگا جس کی فکر عالی ہوگی جس کے خیالات عالی ہوں گے ارے میرا اسی کا حضرت تو عالی ہوگا اسی کا حضرت تو عالی ہوگا اس لئے عام شان سے کہیں گے کہ ہم عالی بولو ہم کیونکہ عالی حضرت کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ذکرِ رسول بھی پڑھ سکتے ہیں اور ذکرِ عالی رسول بھی پڑھ سکتے ہیں جب ہم نے ہدایت کے بخشش کا مطالعہ کیا نا اور جب ہم نے عالی حضرت کے حوالے سے نا دیا کلام کو دیکھا پڑھا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ عالی حضرت کا طریقہ تھا کہ جب ذکرِ رسول کرتے تھے تو وہی ذکرِ عالی رسول بھی کر جاتے تھے اور سلیت کو پیغام دیا کہ یاد رکھنا رسول کو عالی رسول سے چھتا مست سمجھنا جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں آنے رسول ہے اور جہاں جہاں آنے رسول ہے وہی وہی غلامِ رسول ہے سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت یا علی سبحان اللہ اس لیے جب عالی حضرت کے کلام کو ہم نے پڑھا تو اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ ہاں ذکرِ رسول کی محفل ہوگی ہم عالی رسول کا بھی ذکر کریں گے میلاک کی محفل میں ہم عالی کے نام کا بھی نعرہ لگائیں گے اس لیے یہ طریقہ ہمیں عالی حضرت نے دیا ہے عالی حضرت نے دیا ہے جب عالی حضرت نے نا دیا کلام لکھنے کا ارادہ فرمایا نا تو پہلے ذکرِ رسول کیا کہا صبح ہو تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا پھر آگے بڑھے تو دل مچھر گیا کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا ذکر ہو چار یارے مصطفی کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو فاطمہ کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو علی کا ذکر نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا ذکر ہو حسن کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو حسین کا ذکر نہ ہو حسین کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو سیولہ بدین کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو باکر کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو چافر کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو موسیٰ کازم کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو علی رضا کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو تاکی کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو ناکی کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو حسن آسکاری کا ذکر نہ ہو ارے رسول کا ذکر ہو امام مہدی کا ذکر نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا ذکر ہو مارا را کے آلے رسول کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو تو کی چوچے کے آلے رسول کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو تو کیار شریف کے آلے رسول کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو تو مسولی شریف کے آلِ رسول کا ذکر نہ ہو رسول کا ذکر ہو تو کھال بھی شریف کے آلِ رسول کا ذکر نہ ہو آنا حضرت کا دل بچنے لگا تو قنب دونا تو یوں بولا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو این نور تیرا سب گھرانہ نور کا نارے تکیر نارے رسال ستہ تے رسول کون فرین بولبا یہنے ستہ شورا یہنے ستہ نارے ہائی دری یعنی نارے ہائی دری نارے ہائی دری اس لیے آج بھی آج بھی جو پیوریٹی سید ہے جو پیور پیور توجہ دیجئے گا پیور سید آلہ حضرت کا ذکر کر دیں ذکر آلہ حضرت جو کریں جو ذکر امیر محاویہ کریں جو ذکر علی بیت کے ساتھ ذکر صحابہ کریں جس کے عقیدے میں یہ بات ہو افضل البشار بادل انبیاء بتحقید سجدنا ابو پکر السفید تمام صحابہ میں نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیق ہے جس کے عقیدے میں ہے کہ تمام صحابہ میں صدیق کے بعد عمار تمام صحابہ میں عمار کے بعد عثمان تمام صحابہ میں تمام صحابہ میں عثمان کے بعد مولا علی جو ہے ولیوں کا ولی خیبر شکا آفتہ پہ ولایت کی چمکی کی را سبحان اللہ ابو الحسان سامات پیغمبار کیا کہنے سبحان اللہ فاتح خیبار مولا علی مشکل کشا جن کے نام سے مشکلات دل جاتے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے مسلمانوں بیو سبحان اللہ سبحان اللہ آئے حضرت کا ذکر کریں آئے حضرت حق حق ہے سبحان اللہ اور نہ غدارِ صحابی بنے گا کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے صحابی بنے گا اس لئے ہم سب کو مانتے ہیں ہم ابو بکر کو اول مانتے ہیں کمجھو ہے ہم عمر کو ابو بکر کے بعد مانتے ہیں ہم عثمان کو عمر کے بعد مانتے ہیں ہم علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں واہ واہ حق ہے علی چوتھے میں بھی رہ کر توجہ ہے علی چوتھے خلیفہ بھی رہ کر دوسرا خلیفہ کہے لولا علی لہلک عمر کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر عمر کھو جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کمال تو یہ ہے کہ چوتھے میں بھی رہ کر یہ مقام بن جائے حق کیا کہنے عمر نہ ہو اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا یہ عمر کی سادگی ہے کیا کہنے بے شک یہ عمر کی علی سے محبت ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ جتنے خلفاء راشدین ہیں نا یہ سب اہل بیعت کے رشدار ہیں آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں ابو بکر کو اہل بیعت سے الگ نہیں کر سکتے کیونکہ ابو بکر اہل بیعت کے رشدار کیسے ابو بکر کون ہیں نبی کے کون نے بتایا سسور جی توجہ تو سسور رشدار ہوتا یا نہیں بے شک بھائی سسور رشدار ہوتا ہے کی نہیں تو جب آپ کے یہاں پتہ نہیں کیسا سسور ہو کیسا داماد ہو پھر بھی رشدار مجھ کیا کیان اور یہ تو اول خلیفہ آئے آئے بہت اکھے آئے آئے تو یہ اہل بیعت سے کیسے تم جدا کر سکتے ہو ابو بکر اہل بیعت میں ہے عمر بھی اہل بیعت میں ہے وہ کیسے پتا ہے عمر کون ہے ہمارے پیارے آقا کے کون یہ عمر بول دو بھائی ارے بولو بھائی سسور جی کون ہے بولے جی بولو یار اپنے کو جی بولتے ہو اتنا عدب اور جب بات عمر کی آ جائے تو جی نہ لگاؤ کیسے ہو یار آئے آئے کیا کہنے سسور جی یہ عدبن کہا جاتا ہے جی جی توجہ ہوئے نا حق ہے میں نے تسلیم بھائی کو مسورہ دیا تھا کہ کبھی بھی کوئی سیدزادے کا مطالبہ ہو تو پڑھا لکھا سیدزادے کو پیش کرنے کیا کہنے سننی آ آ آ حضرت والا کیا کہنے تاکہ عقیدہ بھی درست کرائے اور طریقہ بھی درست کرائے کیا کہنے سبحان حق ہے دے شک گھر والوں میں شامل ہے کی نہیں دے شک رشت دار ہے اور ایک بات بتائیں مزے کی بات یہ کہ نبی کے سسور اور علی کے دام آ کیا کہنے کہا کہا سے عمر کو نکال ہوگے جہاں جہاں سے نکال ہوگے وہاں عمر مزر آئے گا سبحان اللہ سبحان نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور ہم شان سے کہیں گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی نکاح آسان بنائیں نکاح کو آسان کریں بے شک اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں دل سے پڑیں استغفر اللہ ربی من کل زم بن عزنب کی غوات اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ